دنیا نیوز شہر قائد میں 22 رمضان تک ڈبل سواری اور اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی حیدر آباد میں کل سے پابندی ہوگی ملتان میں شہریوں کے ہتے چڑھنے والے ڈاکو کی خوب پٹائی پانی پھلانے کے بعد پھر دھولائی واردات کے بعد فرار ہونے والے دو ڈاکو موٹر سائیکل فسلنے سے حلات دربت میں بلوچستان کانسٹیبیوی کی بس کے قریب دھماکے سے چار اہلکار جاموہد تین گاڑیاں تباہ ہو گئیں سکھر پولیس نے اغوا کے بعد اجتماعی زیادتی کا شکار بننے والی چودہ سارہ لڑکی بازیاب کرالی این ار او عمل درامت کیس کی سماعت آج ہوگی اٹرنی جنرل سویس حکام کو خط لکھنے سے متعلق حکومت کی جانب سے جواب دیں گے سادر زرداری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کانون سازی کے حق سے دزبردار نہیں ہوگی عام اندخابات وقت پر ہوں گے کارکن تیاری کرنے امریکی کمپنی بلیک وارٹر اسلحے کی سمگلنگ کے الزام میں پانچ کروڑ ڈالرز جرمانہ ادا کرنے پر رضا بند ہو گئی لندن اولمپکس میں تلائی تمگوں کی دور میں چین کا راج برقرار برازیل فوٹبال کے فائنل اور برطانیہ ہاکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے اور ملکہ برطانیہ کے اقتدار کی گول جبلی تقریبات اختتام پزی اسکوٹلینڈ کے بالمورل پیلس میں ملکہ کے عزاز میں پارٹی اب تک کے لیے اتنا ہی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا نیوز